اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سری ٹی وی اور میں ہوں زبیش شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پولیس ٹریننگ کالیج چونگ لاہور میں بچوں کے لیے سمر کیم کا انقاد پنجاب سیف سری اتھارٹی نے دو کم سن بچے ورسہ سے ملوا دیئے بچوں کی تربیت اور حفاظت ہم سب کی ذمہ داری پولیس ٹریننگ کالیج چونگ لاہور میں بچوں کے لیے سمر کیم کا انقاد کیا جا رہا ہے جس میں پان سال سے لے کر پندرہ سال کے بچوں کے لیے مختلف صحت مندانہ سرگرمیوں کا انقاد کیا جا رہا ہے کیم میں شمولیت کے لیے نیچے دیئے گے لنک پر موجود فارم فل کر کے ریجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے وزیرا پنجاب مریب نواز شریف بچوں خواتین کے ساتھ زیادتی تشدیو جیسے واقعات پر زیرو ٹالرنس پالسی پر عمل پہ رہا ہیں پاک پتن پولیس نے کم سن بچوں کے ساتھ بدفیلی کرنے والے ملزم کو فوری گرفتار کر لیا ملزم کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی پنجاب سیف سٹی ٹھارٹی نے دو کم سن بچے ورسہ سے ملوا دیئے پانچ سالہ ابراہیم اور سات سالہ شکیل گھر کا رستہ بھول گئے تھے اقبال ٹاؤن سے ون فائف لاؤسن سینٹر پر بچوں کی گمشدگی کی اطلاع دی گئی ہیلپ لائن ون فائف پر ملت پارکی حدود سے بچوں کے ملنے کی اطلاع بھی محصول ہوئی سیف سٹی نے دونوں معاملات کا موازنہ کرتے ہوئے پولیس کو موقع پر روانہ کیا تھانہ ملت پارک نے تزدیق کے بعد دونوں بچوں کو ورسہ کے حوالے کر دیا سیف سٹی اب تک پانچ ہزار سے زائد گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوا چکا ہے بچوں کی تربیت اور حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے بچوں کے میل جول پر نظر رکھیں بچوں کو غیر موضوع حالات اقواز زیادتی اور زبدستی کے بچاؤں کے متعلق آگاہی دیں کسی میں مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر ایمجنسی ہیلپ لائن ون فائف پر دیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا دیکھئے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 150 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 112 پنجاب یونیبسٹی 115 اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 100 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے واہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہر گز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب بلکر اپنے ماہول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائیف پر دیں صاف ماہول محفوظ لاہور نیوز ٹوڈیو سے فل وقت کتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اثورٹی سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹیز ٹی وی